سپیکر صاحب کل قومی اسمبلی میں چیمن پاکستان پیپس پارٹی جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تقریر کی تھی اور بڑی زبردست تقریر تھی اور میں ان کے پوائنٹرز جو انہوں نے اس تقریر میں کہے تھے وہ میں چاہوں گا کہ وہ اپنے بھی جو اس تقریر جو میں بحیثیت اپوزیشن لیڈر کر رہا ہوں میں وہ پوائنٹرز جو ہیں وہ میں سپیکر صاحب آپ کے ساتھ شیئر کروں گا بلاول بھٹو صاحب قومی اسمبلی کی تقریر میں بتاتے ہیں اچھا وہ جب میں تقریر سن رہا تھا سپیکر صاحب بلاول بھٹو زرداری صاحب کی تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید وہ سندھ حکومت کا بجٹ ان کے سامنے رکھا وا ہے اور وہ اس پر اپنی تقریر کر رہے ہیں مجھے ایسا لگا مجھے امپریشن آیا کیسے آیا میں انہی کے جو تمام جو انہوں نے تقریر کیے میں بس ان کی باتیں ہی کوٹ کروں گا کوشش کروں گا کہ تمام باتیں اسی طرح کمینیکیٹ کی جائیں انہوں نے پہلی بات کی تھی کہ حکومت ٹیکس میں بڑے لوگوں کو لانے میں ناکام رہی ہے تو یہ صورتحال تو مجھے ایسا لگا کہ وہ شاید سندھ حکومت کی بات کر رہے ہیں کیونکہ اس بجٹ میں بھی جو ٹیکس نیٹ ہے اس کو براؤڈ کرنے کے بجائے جو ٹیکس آلڑی پے کیا جا رہا ہے اسی کو مزید ٹیکسٹ کیا جا رہا ہے جو لوگ موجود ہیں ان کو مزید ٹیکسیشن کی جا رہے ہیں یہ کہیں سو فیصد کہیں دو سو فیصد کہیں تین سو فیصد دوسرا امپورٹن پوائنٹ جو بلاول بٹو زرداری صاحب نے اپنی تقریر میں کہا وہ یہ تھا کہ اپوزیشن کی تجاویز شامل کرنا معاشی اور سیاسی جیت ہوگی اس کا مطلب یہ ہوا کہ شاید وہ معاشی اور سیاسی جیت سندھ میں حاصل نہیں کی گئی ہے کیونکہ یہاں پر اپوزیشن کی تجاویز کو خاطر میں نہیں لائیا گیا سندھ حکومت کی طرف سے ایک اور بات ہمام آدمی کو محصولات کی مد میں ریلیف دینے میں اب تک نہ کام رہے ہیں یہ سندھ کی بھی صورتحال ایسا ہی ہے سپیکر صاحب پھر آگے بڑھ کے وہ وزیراعظم سے ایک التماس کرتے تو میں اس کو تھوڑا سا چینج کر دیتا ہوں ان کے سٹیٹمنٹ کو میں وزیراعظم کی جگہ یہاں پر ریپلیس کر دیتا ہوں وزیراعلا وزیراعلا سندھ سے التماس ہے کہ بڑی بڑی لوبیز کا مقابلہ کرنے کے لیے قدم اٹھائیں بھئی یہاں پہ بھی جتنے بھی بڑے بڑے لوبیز جو سندھ میں موجود ہیں چاہے وہ شہری سندھوں کراچی سے کشمور تک چلے جائیں وہ تو ایسا لگتا ہے ان کو چھوٹ ملی ہوئی ہے ٹیکسیشن کی مد میں ان کو چھوٹ یہاں جو بڑے بڑے جو یہاں محلات بنائے ہوئے ہیں چاہے وہ شہری سندھوں چاہے وہ دی سندھوں صوبائی حکومت ان کے مقابلہ کرنے کے لیے قدم اٹھانے کے لیے ابھی تک تو تیار نہیں ہوئی ہے ایک اور بات بلاول بٹو زداری صاحب نے کہی وہ یہ کہ افسوس ہر بجٹ میں انڈائریکٹ ٹیکس پر زور دیا جاتا ہے تو میں نے ایسا ہی نمبرز نکالے دوہزار اٹھارہ انیس بیس اکیس بائیس اور پھر انہوں نے آگے ایک اور بات کہی کہ اس بجٹ میں ستر سے اسی فیصد انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں تو میں نے سندھ کا انڈائریکٹ ٹیکس کا بجٹ نکالا کہ کتنی ٹیکسیشن کرتے ہیں سندھ حکومت انڈائریکٹ ٹیکسز کی مد میں تو وہ پچاسی فیصد بہتر فیصد چورانوے اکانوے ستاسی تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ بلکل سندھ کے بارے میں یہ تمام باتیں کر رہے ہیں جو چیئرمن بلاول بٹو زداری صاحب نے کل قومی اسیمبلی میں کہی ایک اور بات کہی انہوں نے اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے اور میں اس سے بلکل تمامی باتوں سے اگری کرتا ہوں آگے میں بڑھتا ہوں کہ ہم سے مشورہ کیا جاتا تو مضبط تجاویز دیتے سپیکر صاحب پری بجٹ اس پوائنٹ آف آرڈر پہ مجھے یاد ہے کہ ہمارے ممبر صبحی سیمبلی ہیں سابر بھائی ہیں تہا بھائی ہیں دونوں نے اس پوائنٹ آف آرڈر پہ بات کی تھی کہ پری بجٹ ڈسکشن اگر ہو جاتی تو وہ زیادہ بہتر انداز سے چیزیں ہم کیری کر رہے ہوتے اور جو ہماری انوالمنٹ یا ہمارے مشورے تھے وہ اگر اس بجٹ میں انکورپوریٹ ہو جاتے تو شاید بہتر انداز سے ہم اس بجٹ کو لے رہے ہوتے آگے چلتے ہیں دو تین امپورٹنٹ بات انہوں نے کہی میں اکھٹا اس کو کہہ دیتا ہوں بلاول صاحب نے یہ فرمایا کہ امید ہے محولیاتی تبدیلی کے مسئلے کو سنجیدگی سے لیں گے اب اس پیکر صاحب میں اس محولیاتی تبدیلی پر میں ڈیٹین ڈسکشن بعد میں کروں گا اور پھر انہوں نے آگے ایک اور بات کہی کہ آنے والی نسلیں ہم سے پوچھیں گی کہ آپ نے محولیاتی تبدیلی کے لیے کیا کیا اور کیا کیا سندھ حکومت نے یہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا محولیاتی تبدیلی آنے والی نسلوں کا مسئلہ ہے یہ سیریسنس بتا رہی ہے لیڈرشپ کی کہ وہ کتنا کنسرن رکھتے ہیں اس محولیاتی تبدیلی کو لے کر اور سندھ حکومت اس پہ کیا کام کر رہی ہے میں نے جیسے بتا دیا کہ میں آگے چل کے بتاؤں گا ایک اور امپورٹنٹ بات اور اس کے بعد میں آگے بڑھوں گا انہوں نے کہا کہ اسلام آباد میں بیٹھے سرکاری بابوس زمینی حقائق سے آگا نہیں بھئی ہمارا بھی یہی رونہ ہے جو یہاں پہ سرکاری ایک تو بیٹ گورننس کو اگر ہم ٹارگٹ کر رہے ہوتے ہیں حکومت کی تو اس میں سیاسی یقینی طور پر جو منسٹرز ہیں یا جو عوامی نمائندے ہیں جن کے پاس پورٹفولیو موجود ہوتا ہے لوکل گورنمنٹ ہے ہیلت ہے ایجوکیشن ہے دیگر چیزیں ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو یہ بیروکریسی یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے ان کا بھی لینا دینا کوئی نہیں ہوتا سپیکر صاحب کیونکہ پانچ سال بعد عوامی لوگوں نے عوام کے پاس جانا ہوتا ہے اور ان سے جواب دے یہ اوری ہوتی ہے یہ سرکاری بابو تو ان کو تو ووٹ نہیں لینا ہوتا یہ تو تیس تیس سال کے لیے آتے ہیں تو بات یہ ہے کہ مجھے یہ ساری تقریر جو میں نے میں نے آپ کو کوٹ کیے بلاوت صاحب کی این اس طرح مجھے لگ رہا ہے کہ یہ سارے مسئلے جو انہوں نے اسلام آباد میں قومی اسیمبلی میں بتلائے این وہی مسئلے خود سندھ حکومت جو ہے وہ سارے کام کرنے میں بری طرح ناکام ہوئی ہے کیا ہی اچھا ہوتا کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ سارے مسائل جن کا تذکرہ کیا گیا ہے بلاوت صاحب نے اپنی سپیچ میں اور بڑی زبردست سپیچ تھی ایمس سے کہ وہ سندھ حکومت اگر کر لیتی تو ان کی بات میں اور زیادہ اثار ہوتا کہ ہمارے پاس اگزامپل خود پیپلز پارٹی کے پاس ایک اگزامپل موجود ہوتی کہ دیکھئے ہم سندھ حکومت میں آلیڈی یہ کام کر رہے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسلام آباد میں بھی یہ کام ہو تاکہ ملکی بہتری ہو ملکی فلا ہو ملکی پیپوت کے لیے بہتر انداز سے کام کیا جا سکتا ہے